نمازکار کشش نیوز کے نیوز روم میں سواگت ہے آپ کا میں کاشف ملک بات کرنے والے ایک بڑی خبر سے جو بحار کے سیاست پہ ہوئی ہے تیجسوی یادو تیجسوی یادو جو ملنے پہنچے ایک سردلی بیٹرک تھی اس میں وہ مکہ منتری تھے ملنے پہنچے اور اس کے بعد جو الگ الگ چیزوں پر چرچہ ہوئی اس میں ایک چرچہ یہ بھی رکھی گئی کہ کہا تیجسوی یادو کے بارے میں کہ تیجسوی یادو نے جب مکہ منتری اکیلے ہوئے تو انہوں نے آر اکشن کا بھی بدہ جو نوویہ نسوچی میں ڈالنے کی بات ہے اس پر بھی انہوں نے کر دیا تو بات یہ ہو گئی ہے کہ پوری طرح سے اگر یہ مانا جائے کہ تیجسوی یادو کی میٹنگ جو اصل میں دو سرد سے جو دو آفیسر ہیں ان کو لے کر کی تھی جو دو سرد سے خالی ہے سیٹ اس کو لے کر کی تھی لیکن اس میں تیجسوی یادو نے آر اکشن کے مددے کو بھی نتیش کمار سے چھوڑ دیا ہے تو اسی طرح کی ان چیزوں پر یہ چیزیں وہاں ہوئی ہیں اور خود لالو جی ستنا ڈرتے کیوں ہیں یہ لوگ سوال تو یہ کھڑا ہو رہا نا لالو جی راستر دیکش ہے تو ان کو ان سے تیری اپتی اور ڈر کیوں ہیں پٹنا کے مکہ سچی والے میں سرو دل یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں نیتا پڑتے بخش تیجسوی یادو بھی شامل ہوئے دراصل بیہار راج سوچنا آئیوک کے دو سرسیوں کا پت خالی ہے اسی کو لے کر بیٹھک ہوئی اس دوران تیجسوی نے سی ایم سے ملاقات کر آر اکشن کا مددہ اٹھایا کشنیو سے بات کرتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ مکہ منتری کے سامنے بڑے ہوئے آر اکشن کو نووی انوسوچی میں ڈالنے کی مانگ کی ہے جس پر سی ایم نے کہا کہ معاملہ سپریم کوٹ میں ہے حالانکہ اس دوران تیجسوی نے کھل کر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا ہے تو سی ایم نتیش سے ملے تیجسوی یادو کھل کر کچھ بھی بولنے سے کیا انکار لیکن آر اکشن کا مددہ اس میٹنگ میں بھی رہا اور تیجسوی یادو تو تیجسوی یادو تیجسوی یادو مکہ منتری نتیش کمار سے ملے اور اس کے بعد انہوں نے آر اکشن کے مددے پر ان سے کہا اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جب نتیش کمار سے یہ باتیں کہیں تو نتیش کمار نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے لیکن راج کے نیتا پرتیپکش کا مکہ منتری سے ملنا وہ الگ الگ معنی میں اور جس وجہ سے سرو دلی بیٹک ہوئی تھی اس بیٹک سے ہٹنے کے بعد اس کے بعد آر اکشن کے مددے کو لے کر کے نیتا پرتیپکش تیجسوی یادو کا خود ان سے کہنا مکہ منتری نتیش کمار سے بات کرنا یہ اپنے اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ورس سیوگی راجیب جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب بتائیں کہ جس طرح سے یہ ملاقات ہوئی ہے تیجسوی یادو مکہ منتری نتیش کمار سے ملنے گئے اصل میں جو معاملہ تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن اس میں آر اکشن کے مددے کو جوڑ کر کئی نہ کئی بیہار کے سیاست میں تیجسوی یادو نے غضب کا تلقہ مارا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ان کا بیان ہے تیجسوی یادو کا کہ ہم نے آر اکشن کی بات کی ہے آر اکشن کو نونی شک تھا وہ ساری باتیں صحیح ہیں ایک کمرے میں نیتا پتیپکش سی ایم بیجے چودری سمرار چودری یہ سارے لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھک ہوئی ہے بیٹھک سماپت ہونے کے بعد سمرار چودری نکلتے ہیں وہاں سے اور سی اپنے چیمبر میں جاتے ہیں پیچھے پیچھے بیجے چودری جاتے ہیں اور ان کے پیچھے تیجسوی زیادہ جاتے ہیں تو اس کا کیا نیرتا تھا بیٹھک تو الگ تھی وہاں سب نیتا تھے سوچنا آئیو کی ٹیم تھی سدسے تھے بہت سارے باتیں ہوئیں وہاں باتیں ختم ہوئیں جس بیٹھک کے لیے بات ہو رہی ہے کہ گئے تھے ہم ملنے گئے تھے زی ایم سے وہ تو بیٹھک سماپت ہو گئی نیتا نکل لیے سب لیکن آپ چیمبر میں جاتے ہیں بیجے چودری ساتھ جاتے ہیں تو کیا بات ہوگی وہی نویا نیسوچی آپ تو سرکار میں تھے تب بھی نویا نیسوچی کی بات کیا تھے نیتیش کمار سے تو وہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں آج ان کے ہاتھ میں تو وہ تیجسوی زیادہ کو کیوں کریٹ لینے دین چاہیں گے نیتیش کمار کہ تیجسوی زیادہ کے کہنے پر میں سرکار پروہاو ڈالوں اور نویا نیسوچی میں سامن کرواتے ہوں یہ نہیں ہے یہ راجنیتک نیرتارت ہے اس کے اور بہت بڑی بات ہوئی ہے آج کی بیٹھک کا اور ایک چیز اور آپ کو کسی بتا دیں یہ جو بیٹھک ہوئی ہے کافی ہم ماننے جارے ہیں چونکہ حال کے دین میں یہ باتیں نکلنے لگیں تھیں یہ پھر کچھ ہوئیسا ہوگا کچھ ہوگا کچھ ہوگا اور آج جو پرکٹی کرن سامنے آ گیا بیٹھک کے لیے آنا اور ایک روم میں جا کر پھر پیٹھک کرنا دونوں الگ الگ چیز ہے اور سامنہ چودری تھے وہاں پاس منٹ پہلے تک تھے وہاں لیکن سامنہ چودری ان کے جاتے ہی آپ بیٹھ جاتے ہیں اس کا کیا معنی رکھا جائے تو یہ بیٹھک کافی اہم ہے حالانکہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتا پرتیپکش کا نیتا سے ملنا بیہار کے مکھیہ سے ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آم دین ملتے رہتے ہیں ملنا چاہیے لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں ملتے تھے پر آجیم ایک سوال یہ کھڑا اور تو آخر وہ کیوں ملے ہیں اس کے معنی تو نکل رہے تو کیا معنی نکالا جائے کیا سرکار کو لے کر کوئی بائنے نکالا جائے یا بلکل ادر ہینڈ جا کر تیجسوی آدف کس ملاقات کو لیا جائے جس کا آر اکشن کی نووی انوسوچی سے کوئی مطلب نہیں ہے کیسے مطلب ہے بھائی یہی تو سوال میں نے پہلے کہا کہ نووی انوسوچی میں شامل کرانے کی بات تھی تو آپ تو نیتش کمار کے ساتھ تھے جب آپ نے کریٹ لیا کہ میں نے آر اکشن کو پیسر پتی ساتھ کرا دیا کہ ہم نے نیتش کمار تھکا ہو سی ایم سے حملہ کر کے ان سے کام کروا کر کے پیسر پتی ساتھ کروا دیا تو اس سوال میں نووی انوسوچی کا آپ لوگوں نے دونوں لوگ تھے جدیو تھے اور آر جیڈیو تھا جسے جیسی زیادہ تھے لالو زیادہ تھے نیتش کمار تھے یہ اتنے قدعور نیتا تھے تب نووی انوسوچی کو لے کر کے کیوں نہیں بات ہوئی کیوں نہیں لوگ آندولان شروع کیے اور آج ملنے جانا ہے کہ سی ایم سے کہنے کے لیے کہ آپ ہم کو میرے کہنے پر نووی انوسوچی میں سامیل کروائیے کندر سرکار پر دباؤ بنائیے تو نیتش کمار کچھے کھلانی ہیں کیا چھوٹے موٹے کھلانی ہیں کیا جیسی زیادہ کہ کہنے پر جائیں گے پردھان منتری سے اور کندر سرکار سے کہنے کی نہیں اگر نہیں دیجے گا یہ بات ہونے گئی تھی کیا جس طرح سے تیجے سے زیادہ نے سوال کا جواب دیا ہم لوگوں نے جب سوال کیا کسیس نیوز سب سے پہلے یہ بریک ہوا ہے تو از سمیں تیجے سے زیادہ کہ یہ کرنا ہم تو آر اکشن کے مددے پر سوچنا آئیو کی بیٹھاک تھی سردسیوں کی اس میں نیتا پرتبکش کو بھی رہنا ہوتا ہے تو اس میں جانا تو یہ اس کے لیے آپ گئے تھے آج جب لالو پرساد یادف نے ٹوئیٹ کیا اس کا اس میٹنگ سے کچھ لینا دینا مانا جائے یا وہ دونوں گھٹنا ہے بلکل الالگ ہے لالو جادوں کی ٹیٹ میں ایک بات اسپسٹ ہو گیا ہے کہ لالو جادوں نے آرسیس اور بھاجپا کو گھیرا ہے اس میں جدیو کہیں نہیں ہے جدیو نہیں ہے نیتیش کمار کا نام نہیں ہے اس ٹیٹ میں تو آپ اس کا کیا سمجھئے گا اس کو کیا کہیے گا پھر جاکہ تین دن پہلے ہی تھے جیسی عادو نے راجت کا جو دھرنا اس تھل تھا وہاں جب بھاشن دے رہتے تو انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار کی بڑھائی کی تھی اور نیتیش کمار کو بولا تھا کہ نیتیش کمار کے ہاتھ میں کیندر سرکار کا نریٹی ہے مطلب یہ گلا دوائے ہوئے ہیں نیتیش کمار جب چاہیں گے نوینو سچی میں شامل کروا دیں گے آرکشن کو پیسط پتیسط آرکشن کو تو اس کا کیا ماننے رکھا جائے اور پھر یہاں آ کر کے ملنا اور اسی چیز کے لیے ملنا کہ اس کا کہیں سے تارتم میں بیٹھتا ہے کیا جس طرح سے اور لالو جادو کا ٹوٹ آنا جس میں نیتیش کمار کا کہیں جکر نہیں ہونا کیا کیا نہیں گل کھل سکتا ہے اور یہاں گل کھلنے کے لیے تو جانا ہی جاتا ہے بیہار میں کس طرح سے گل کھلتا رہا ہے اکسمات گل کھلتا ہے اور دین این دیر چوویس گھنٹے کے اندر سرکار بھی بدل جاتی ہے تو یہ ٹوٹ تیجسوی یادو کا نیتیش کمار سے ملنا کیا آگامی ویدھان سبا کے نظریہ سے مانا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرسٹ بھومی اور روپ ریکھا تیار کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ اب بیہار کے لیے آیا رام گیا رام علاہ صاحب کتاب شروع ہو گیا ہے تو یہ چلے گا اسی طرح سے دیکھئے لیکن یہ ہے کہ نیتیش کمار جی تھوڑا گمبھیر نیتا ہے اور تیجسوی اس طرح سے آکے مل رہے ہیں اور جس طرح سے تیجسوی کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ نے نیتیش کمار سے جس سے بھی پوچھا کہ سر آپ سے تیجسوی یادو ملنے آئے تھے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ایک شبد نہیں بولا روکے تک نہیں کی میں نے کچھ ایسے بھی اونوفچاری بات کرتے ہیں جیسے کہ بھی ہم لوگ سوال کرتے ہیں نیتیش کمار سے اچھا رہے وہ یہ بول دیں گے وہ بول دیں گے یا پھر ایسے کر کے نکل جاتے ہیں لیکن آج نیتیش کمار جی نے ایک شبد نہیں بولا اور سیدھے گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے تو بہت نیتارت ہیں اور ہم لوگ اندیشہ ہی لگا سکتے ہیں چونکہ یہ لوگ راجنیتی کے پرودھا ہیں اور راجنیتی کے کھلاری بھی کہ سکتے ہیں بڑے کھلاری ہیں اور کیسے سرکار چلانی ہے کیسے سرکار کرانی ہے ان لوگوں کے بیچ چلتا رہتا ہے اور یہ چلے گا ہی لیکن اب شمیں آنے دیجئے تب کچھ کھلا سے ہوں گے لالو پرساد یادو نیتیش کمار کے لیے سوفٹ نظر آ رہے ہیں تیجسوی یادو ان سے جا کر ملتے ہیں اور نیتیش کمار جب نکلتے ہیں تو کسی طرح کی پرتکریہ نہیں دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ جو ہے کھچڑی پک رہی ہے ہاں کھچڑی تو پک رہی ہے اب کس طرح کی کھچڑی پک رہی ہے یہ سمجھ سے پرے ہے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کاندیشہ غلط ہو ہم لوگ جو راجنیتی کاندیشہ لگا رہے ہیں تو وہ غلط ہو کچھ اور کھچڑی پک رہی ہو کسی اور چیز کے لیے پک رہی ہو تو یہ ابھی کہنا مشکل ہے لیکن اتنا تو تہہ ہے کہ اس طرح سے نیتا پرتی پکش کا ہمیں حال کے دنوں میں یہ پہلی بیٹک نہیں تھی سوچنا آئے ہو کی سدسیوں کو لے کر کے یہ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن ایسی بیٹک حال کے دنوں میں ہم کو نہیں لگتا کہ جیسی زیادہ ہو جا کر کے سی ایم سے ملنے ان کے چمبر میں گئے ہوں گے کسی اور چیز کو لے کر کے ہو سکتا ہے کی پولٹیکل نیتا پرتی پکش کے ہونے کے ناتے گئے ہوں گے یہ بھی مانا جا سکتا ہے لیکن یہ ماننا تھوڑا سا اٹپڑا لگ رہا ہے اس سیناریو میں آج کے ڈیٹ بلکل نیتا پرتی پکش کے طور پر وہ سوچنا آئی ہو کہ دو افسران ہیں ان کے لیے گئے ہوں گے وہ اس مددے پر بات کریں لیکن جو ایسا کہ آپ نے خود بتایا کہ پہلے وہ گئے پھر نیتیج جی سے ان کی ملاقات ہوئی بلکل الگ کمرے میں ہوئی ویجی چودری بھی اس میں موجود رہے تو یہ تو تیہ لگ رہا ہے کہ یہ میٹنگ کے اندر میٹنگ تھی میٹنگ کے اندر میٹنگ ہی تھی نہیں تو آپ سوچئے ہم لوگوں میں وہاں موجود تھا میں وہاں دیکھ رہا تھا ابھی پانچ منٹ پہلے تک وہاں سمرات چودری تھے بیٹھے ہوئے تھے میں اپنے آنکھ سے دیکھا ہوں اور وہ میں کفریز کرنے ہی گیا تھا سمرات چودری کا ہی وہ ہم لوگوں نے چلایا بھی ہے ان کا پی سی لیکن پی سی سے نکلتے ہیں اور اکسمات وہ چلے جائیں گے نکل جائیں گے باہر چیمبر سے نہیں گاڑی سے نکل گئے کہیں اور اس کے بعد جسی زیادہ آئیں گے ملنے یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ سے پرے ہے اور بھاجپا کے لوگوں کو جانکاری نہیں ہوگی تو نہیں تو اگر جانکاری رہتی تو سمرات چودری رکھتے سائد تو ہو سکتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو آنے والا سمجھ بتایا گا نالو یادف کے ٹویٹ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے آر ایس ایس اور بی جے پی کو گھیرا ہے نتیش کا کہیں نام نہیں ہے دو دن پہلے تعریف کرتے بھی آرجری کے نجاز تیسوی یادف نظر آئے تو یہ بات اب ثابت ہوتی نظر اور مکھے منتری کا کچھ نہیں کہنا کسی بھی طرح کے قیاس سے انکار کر دینا وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تیہ ہے کہ اس جگہ پہ تو راجنیتی پر بات ہوگی کہ یہ بلکل سامانی میٹنگ نہیں تھی دیکھیں سامانی میٹنگ تو نہیں تھی یہ اس پسٹ ہے اب راجنیتی میٹنگ تھی یا کسی اور چیز کو لے کر کے تھی یہ ابھی آنا تھوڑا سا سمجھ لگے گا اتنا آسان نہیں ہے لیکن بیٹھک تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی سب سے بڑا قدہ اور نیتا ہے نیتیش کمار کے بعد تو وہ بیجے چودری ہیں اور وہ بیجے چودری اس میٹنگ میں موجود تھے آج کے ڈیٹ میں ٹھیک ہے سنجے جہاں جو ہیں راستی کارجکاری ادھیاکش ہیں جدی ہو کے لیکن بہت ساری باتیں بیجے چودری ہی تیہ کرتے ہیں اور بہت سارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فائل کوئی آتی ہے سی ایم کو سائن کرنے کے لیے تو سب سے پہلے بیجے چودری سے ہو کر کے وہ فائل جاتی ہے سی ایم کے پاس کی سائن کریں گے کی نہیں کریں گے اس پر ریمارکس لکھا جاتا ہے کہ سائن کرنے لائک ہے کی نہیں کرنے یہ بات بھی سامنے آتی ہے اس ستیتی میں بیجے چودری تیجسی یاد اور نیتیش کمار کرانا کامی معنی ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا دھواں ننکلتا راجنیتی دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ کہیں پکڑ نہ لے بلکل سنجے میں بتائیں تو بیٹوین دھا لائنز کیا میسیج اس کا مانا جائے کہ ایک بار تو میٹنگ ہوتی ہے جو اس مدے پر جس پہ سربدل یہ بیٹھا کوئی لیکن پھر سے ان کا ملنا تو اگر بیٹوین دھا لائنز مانا جائے کہ تیسوی نتیش سے ملتے ہیں نیتا پرتیپکش کا یہ ملنا ہے یا ایک بڑے گٹ بندن کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ملنا ہے جی دیکھئے اسی طرح ہوتا ہے اکشمات ہوتا تھا جیسے پچھلی سرکار کی بات کلے جب مہا گٹ بندن کی سرکار تھی اور تیجے سے زیادے اوپ مکھے منتری تھے اور ابھی چل ہی رہا تھا حل چل لیکن اندیشہ لگایا جا رہا تھا چل ہی رہا تھا حل چل تب تک سے سنجے جھا بھاجپا کا جالے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو سمرتھن دیجئے اس کے پالے سی ایم تھوڑی در پالے نکلتے ہیں جا کر کے ریزائن کرتے ہیں اور سنجے جھا کر کے ملتے ہیں بھاجپا کر جالے میں بھاجپا کے پردے صدقش اور پروہاری بیجد بینو تاورے جی سے جب وہاں موجود تھے اور دو گھنڈے کے بعد کہا تو ہم لوگ سرکار انڈیا کی سرکار بن رہی ہے اب مہا گڑ مند کی سرکار نہیں بن رہی ہے تو کتنا سمجھ لگا تھا وہی استثیتی ابھی بھی ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ بیہار کے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن فلحال سرودلیہ بیٹھک تھی اس میں ملنے گئے اور نیتا پرتپکش تیجہ سوی یادو کیے اپنے مکہ منتری سے بلاقات ہے یا ایک نیتا کی دوسرے نیتا سے شترنج کی بسات پر مثال ہے یہ تو بات کی چیز ہے مارسا جنڈنی کے راجیف جی آپ کا شکریہ فلحال وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بھی ہو سکتا ہے